بسم اللہ الرحمن الرحیم آخرت کے برپا کیے جانے کا مقصد فیرست موضوعات تفیم القرآن جل چہرم صفحہ 174-175 سورہ سبا آیات 3-4-5 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَخَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتِينَ سَاعَا قُلْ بَلَا وَرَبِّ لَتَعْتِينَكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْذُوْا اَنْهُمْ اِسْخَالُ زَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَزْغَرُ مِنْ ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَائِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِسْقٌ قَرِيمٌ وَاللَّذِينَ سَعُو فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِرْرِجْزٍ عَلِيمٌ منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ خیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے کہو خسم ہے میرے عالم الغیب پر وردگار کی وہ تم پر آ کر رہے گی اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں نہ ذرہ سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی سب کچھ ایک نمائع دفتر میں درز ہے اور یہ خیامت اس لئے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں ان کے لئے مغفرت ہے اور رزق کریم اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لئے زور لگائے ہیں ان کے لئے بدترین خسم کا درتناک عذاب ہے ان کے لئے کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ خیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے یہ بات وہ تنس اور تمسخور کے طور پر چندرہ چندرہ کر کہتے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ بہت دنوں سے پیغمبہ صاحب خیامت کے آنے کی خبر سنا رہے ہیں مگر کچھ خبر نہیں کہ وہ آتے آتے کہاں رہ گئی ہم نے اتنا کچھ انہیں جھٹلایا اتنی گستاخیاں کی ان کا مزاق تک وڑایا مگر وہ خیامت ہے کہ کسی طرح نہیں آ چکتی کہو خسم ہے میرے عالم الغیب پرودگار کی وہ تم پر آ کر رہے گی پرودگار کی خسم کھاتے ہوئے اس کے لئے عالم الغیب کی صفت استعمال کرنے سے خود بخود اس سمر کی طرف اشارہ ہو گیا کہ خیامت کا آنا تو یقینی ہے مگر اس کے آنے کا وقت خدا عالم الغیب کی سوا کسی کو معلوم نہیں یہی مضمون قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے بیان ہوا ہے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو سورہ عراف 187 تاہہ 15 لخمان 34 سورہ احضاب 63 سورہ ملک 25-26 نازیات 42 تا 44 نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی سب کچھ ایک نمائی دفتر میں درج ہے یہ امکان آخرت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے جیسا کہ آگے آیت نمبر سات میں آ رہا ہے منکرین آخرت جن نجوہ سے زندگی بادموت کو بائید از اخل سمجھتے تھے ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ جب سارے انسان مر کر بچٹی میں رل مل جائیں گے اور ان کا ذرہ ذرہ منتشر ہو جائے گا تو کس طرح یہ ممکن ہے کہ یہ بے شمار اجزاء پھر سے کٹھے ہوں اور ان کو جوڑ کر ہم دوبارہ اپنے انہی اجسام کے ساتھ پیدا کر دیے جائیں اس شبے کو یہ کہہ کر رفع کیا گیا ہے کہ ہر ذرہ جو کہی گیا ہے خدا کے دفتر میں اس کا اندراج موجود ہے اور خدا کو معلوم ہے کہ کیا چیز کہاں گئی ہے جب وہ دوبارہ پیدا کرنے کا ارادہ کرے گا تو اسے ایک ایک انسان کے اجزائے جسم کو سمجھ لانے میں کوئی زحمت پیش نہ آئے گی اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لئے زور لگایا ہے ان کے لئے بترین خسم کا دردناک عذاب ہے اوپر آخرت کے امکان کی دلیل تھی اور یہ اس کے وجوب کی دلیل ہے مطلب یہ ہے کہ ایسا وقت ضرور آنا ہی چاہیے جب ظالموں کو ان کے ظلم کا اور صالحوں کو ان کے نیکی کا بدلہ دیا جائے اخل یہ چاہتی ہے اور انصاف اتخاذہ کرتا ہے کہ جو نیکی کرے اسے انعام ملے اور جو بدی کرے وہ سزا پائے اب اگر تم دیکھتے ہو کہ دنیا کی موجودہ زندگی میں نہ ہر بد کو اس کی بدی کا اور نہ ہر نیک کو اس کی نیکی کا پورا بدلہ ملتا ہے بلکہ بسا اخات بدی اور نیکی کے الٹے نتائج بھی نکلاتے ہیں تو تمہیں تسلیم کرنا چاہیے کہ اخل اور انصاف کا یہ لازمی تخاذہ کسی وقت ضرور پورا ہونا چاہیے خیامت اور آخرت اسی وقت کا نام ہے اس کا آنا نہیں بلکہ نہ آنا اخل کے خلاف اور انصاف سے بائید ہے اس سے میں ایک اور نکتہ بھی اوپر کے آیات سے واضح ہوتا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ایمان اور امرے صالح کا نتیجہ مغفرت اور رزق کریم ہے اور جو لوگ خدا کے دین کو نیچا دکھانے کے لیے معادنے دانا جد و جہر کرے ان کے لیے بہترین خزم کا عذاب ہے اس سے خود بخود یہ ظاہر ہو گیا کہ جو شخص سچے دل سے ایمان لائے گا اس کی عمل میں اگر کچھ خرابی بھی ہو تو وہ رزق کریم چاہے نہ پائے مگر مغفرت سے محروم نہ رہے گا اور جو شخص کافر تو ہو مگر دین حق کے مقابلے میں اناد و مخالفت کی روش بھی اختیار نہ کرے وہ عذاب سے تو نہ بچے گا مگر بدترین عذاب اس کیلئے نہیں ہیں